بسم اللہ الرحمن الرحیم خوشی اور غم خوشی اور غم انسان کی اپنی کیفیات کے نام ہے ایک انسان کا غم ضروری نہیں کہ دوسرے کا بھی غم ہوں بلکہ اس کے بالکل براکس ایک کا غم دوسرے کی خوشی بن سکتا ہے غم کے گیت میٹھے اور سریلے ہونے کی وجہ سے سننے والوں کو خوشی عطا کرتے ہیں انداز نظر بدل جائے تو نظارہ بدل جاتا ہے کل کا غم آج کی مسررت ہے اور آج کی خوشی نہ جانے کب آنسو بن کر بہجا جائے شبنم کے کترے رات کے آنسو بھی ہیں اور صبحوں کی مسکراہت حقیقت یہ ہے کہ غم اور خوشی ایک ہی شے کے نام ہیں ہر خوشی غم بنتی ہے جتنی بڑی خوشی اتنا بڑا باتا ہے غم آخر خوشی کے چھن جانے ہی کا تو نام ہے جو شے زندگی میں خوشی بن کے داخل ہوتی ہے وہ غم بن کر رخصت ہوتی ہے وصال نہ ہو تو فراق بے مانی ہے چونکہ خوشی سے مفر نہیں اس لئے غم سے مفر نہیں پیدا ہونے والا مرتا ضرور ہے خوشی پیدا ہوتی ہے اور اس کی موت غم کا جنم ہے ہمارے لئے ہماری وابستگیاں غم اور خوشی پیدا کرتی ہیں اگر باپ نے بیٹے کا ماتم نہیں کیا تو بیٹا اپنے کاندے پر باپ کا جنازہ اٹھاتا ہے انسان فانی اشیاء سے محبت کرتا ہے ان کی تمنہ کرتا ہے انہیں جمع کرتا ہے اور فانی شیخ ختم ہو جاتی ہے تو وہ غم زدہ ہو جاتا ہے انسان خرمن جمع کرتا ہے دانا دانا چن کے اور پھر ایک دن برک خرمن سے آشنا ہو جاتا ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ برک خرمن کیا ہے دنیا میں خوشی حاصل نہیں ہو سکتی جب تک ہم دوسروں کو خوش نہ کرتا خوش کرنے والا ہی خوشی سے آشنا کرائی جاتا ہے ہر خوش کرنے والا اور خوش رہنے والا تنہائیوں میں آنسوں سے دل بہلاتا ہے کسی انسان کے غم کا اندازہ اس کے ذرف سے لگایا جاتا ہے کم ذرف آدمی دوسروں کو خوش دیکھ کر ہی غم زدہ ہو جاتا ہے وہ یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ لوگ خوش نہیں وہ ان کی خوشیوں کو برباد کرنے پر تل جاتا ہے اس کی خوشی یہ ہے کہ لوگ خوشی سے محروم ہو جائیں وہ اپنے لئے جنت کو وقف سمجھتا ہے اور دوسروں کو دوزخ سے دراتا ہے ایک بخیل انسان نہ خوش رہ سکتا ہے نہ خوش کر سکتا ہے سخی صدا بہار رہتا ہے خوش سخی ضروری نہیں امیر ہی ایک غریب آدمی بھی سخی ہو سکتا ہے مگر اگر وہ دوسروں کے مال کی تمنہ کا نہ چھوڑ اسی طرح جن لوگوں کا ایمان ہے کہ اللہ کا رہن اس کے غضب سے وسیع ہے وہ کبھی مغموم نہیں ہوتے غم زدہ نہیں ہوتے وہ جانتے ہیں کہ پیغمبر بھی تکالیف سے گزارے گئے لیکن پیغمبر کا غم امت کی فلاہ کے لئے ہے غم سزا نہیں ہے غم انام بھی ہے دراصل قریب کر دینے والا غم جو کسی کو اللہ کے قریب کر دے دور کر دینے والی خوشیوں سے بہت درجے بہتر ہے منزل نصیب ہو جائے تو سفر کی ثوبتیں کامیابی کا حصہ کہلائیں اور اگر انجام محرومی منزل ہے ناکامی ہے تو راستے کے جشن نااقبت اندیشی کے سوا کیا ہو سکتے ہیں باشعور انسان غور کرتا ہے کہ خوشی زندگی کے چراغ کو فنا کی آنڈی سے نہیں بچا جائے آپ جتنے بھی خوش رہیں کتنی بھی خوشیاں حاصل کریں آخر موت ہے زندگی کا انجام اگر موت ہی ہے تو غم کیا اور خوشی کیا ہاں کچھ لوگ خوشی کو غم سمجھتے ہیں کچھ لوگ غصے کو غم سمجھتے ہیں وہ زندگی پر ناراض رہتے ہیں کبھی دوسروں پر کبھی اپنے آپ پر انہیں ماضی کا غم ہوتا ہے حال کا غم ہوتا ہے اور مستقبل کی تاریخیوں کا غم یہ غم آشنا لوگ دراصل کم آشنا لوگ وہ نہیں جانتے کہ گزرے ہوئے زمانے کا غم دل میں رکھنے والا کبھی آنے والی خوشی کا استقبال کرنے کے لئے تیار نہیں ہو سکتا ان کا غم عمر بیل کی طرح ان کی زندگی کو بیران کر دیتا ہے یہاں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ کچھ لوگ افسوس اور حسرت کو غم سمجھتے ہیں ایسا نہیں ہے افسوس کو تاہی عمل کا نام ہے غلط روی کے احساس کا نام ہے کچھ غلط کر دینے کر کے اس کے بعد افسوس کرنے کا نام ہے افسوس سے نکلنے کا راستہ توبہ اور معافی کا راستہ ہے حسرت ناتمام آرزو کا نام ہے جو پوری نہیں ہو سکتی یا نہیں ہوتی یہ ایک لگ لگ آم آرزو اور استعداد کے فرق سے حسرت پیدا ہوتی ہے آرزو جب استعداد سے بڑھ جائے تو حسرت شروع ہو جاتی ہے بازم انسان حسرت محفوظ رہتے ہیں انسان اپنی پسند کو حاصل کر لے یا اپنے حاصل کو پسند کر لے تو حسرت نہیں رہتے ہیں بہتر انسان وہی ہے جو دوسروں کے غم میں شامل ہو کر اسے کم کر دے اور دوسروں کی خوشی میں شریک ہو کر اس میں اضافہ کر دے اگر یہ بات مان لی جائے کہ غم شخصیت ساز ہے اور غم اسی کی عطا ہے جس نے خوشی دی تو انسان کی زندگی آسان ہو جاتی ہے اندیشوں کو بھی غم نہیں کہنا چاہیے اندیشہ آنے والے زمانے سے ہوتا ہے اندیشہ ایک ناسمجی کا نام وہ خالق جو اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجتا ہے مخلوق پر غضب نہیں کرتا لہٰذا ہم وسوق سے کہہ سکتے ہیں کہ خالق کی طرف سے مخلوق پر ظلم کا اندیشہ محض وسوسہ ہے خالق نے ہدایت بھیجے پیغمبر بھیجے سلامتی کے لیے پیغامات بھیجے رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں صحیفیں بھیجے مقدس کتابیں نازل فرمائیں اور سب سے بڑی بات اپنی رحمتوں کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں مشتمع فرما کر مخلوق کے لیے آسرہ بنا کر بھیجے سرکش و باغی انسان ہی اندیشوں میں مبتلا ہو کر غم زردہ و غف سردہ رہتا ہے جو لوگ اپنے نفس کے شرع اور ظلم سے بچ گئے وہ غم سے بچ گئے ان کے لیے بشارت ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شداب و سرسبز جنت کی اندیشہ اللہ سے دوری کا نام ہے اور امید اللہ سے قربت کا نام ہے اللہ سے قربت کی خواہش کا نام ہے سوچنا چاہیے کہ انسان اس زندگی میں نہ کچھ کھوتا ہے اور نہ ہی پاتا ہے وہ تو صرف آتا ہے اور جاتا ہے کیا حاصل کیا محروم ہے کسی کا چہرہ کسی کی زندگی میں خوشی پیدا کر جاتا ہے اور کسی کی زندگی میں غم دے کر چلا جاتا ہے یہ سب قدرت کے کھیل غم خوشی بن کر زندگی میں داخل ہوتا ہے اور خوشی یہی خوشی غم بن کر زندگی سے نکل جاتی ہے اور پھر محروم زندگی آشنائے لذتوں کے افقرادی جاتی ہے اسی طرح جیسے خزان زدہ باغ ایک دن سرسبزوں شاداب کر دیا جاتا ہے بہار اصل میں دو خزاؤں کے درمیانی وقفے ہی کہتو نام ہے اور خزان دو بہاروں کے درمیانی ازمانے کا نام ہے ایک دفعہ ایک انسان اپنے کسی عزیز کی موت پر رو رہا تھا لوگوں نے کہا روتے کیوں ہو اب آنسوں کا کیا فائدہ ہے اس نے جواب دیا روتا اسی بات پر ہوں کہ اب رونے کا فائدہ ہی نہیں جو شعہ رونے سے واپس نہیں ہو سکتی اس پر رونا کیا اور رونا ہوتا ہی اسی شعہ پر ہے جو رونے سے بھی واپس نہیں ہو اپنے نصیب پر خوش رہنا چاہیے اپنی کوششوں پر راضی رہنا چاہیے اور کوششوں کے انجام پر بھی راضی رہنا چاہیے دوسرے انسانوں کے نصیب سے مقابلہ نہیں کرنا چاہیے جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاد ہے جو شعہ چلنے سے حاصل نہیں ہوتی وہ ٹھہرنے سے حاصل ہو جاتی ہے جو راض پیسہ جمع کرنے میں نہ پایا جائے وہ خرچ کرنے میں ضرور پایا جائے جسے سونے والا دریافت نہ کر سکے اسے جاغنے والا ضرور دریافت کرے واسف علی واسف تینکیو اللہ حافظ